بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب خرید سے ہوں خدا ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہمارے ہاں بن رہا ہے ایٹ سپیشل بہت مزیدار نو بیک نو جیلٹن اوریو چیز کےک اس کو آپ دو دن پہلے بنا کر رکھ سکتے ہیں اید والے دن نکالیے مہمانوں پر سب کیجئے خود کھائیے بہت مزی کا بنتا ہے تو دیکھتے ہیں بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ میرے پاس 10 انچ کا سپرنگ فرم پین ہے اس کے اندر میں نے پارچمنٹ پیپر لگا دیا ہے پارچمنٹ پیپر سے کے کو سلائگ کر کے نکالنا آسان ہو جاتا ہے سارے 600 پرام یہاں پہ میرے پاس اوریو کوکیز پڑے ہوئے ہیں یہ میں سارے یوز کروں گی بیس اگر آپ نے تھک بنانی ہے تو اس کے لیے زیادہ بسکٹ یوز کر لیجئے گا تو کم بسکٹ یوز کر لیجئے گا اسی طرح سے اندر آپ نے اگر زیادہ ڈالنے ہیں تو زیادہ ڈال لیجئے کم ڈالنے ہیں تو کم ڈال لیجئے باقی ڈیکوریشن کے لیے جو آپ نے رکھنے ہیں وہ ریدہ سے نکال کے ان میں سے رکھ لیجئے گا یہاں پہ میرے پاس 1 کلو کریم چیز ہے اچھی کالٹی کی کریم چیز لیجئے گا میں 800 گرام کریم چیز کا استعمال کروں گی 200 گرام میں اس میں سے نکال دوں گی کیونکہ یہ 1 کلی ہے میرے پاس 500-500 گرام کے دو میرے پاس ڈپے پڑے ہوئے ہیں یہ رون ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے یہاں پہ میرے پاس 2 کپ اس میں ویپنگ کریم کے چاہیں گے ویپنگ کریم یا تھنڈی ہونی چاہیے سوفٹ پیکس تک ہم اس کو جہاں وہ ویپ کریں گے ویپنگ کریم کے اندر یہاں پہ میرے پاس 2.5 ٹیبل سکون آئیسنگ شوگر ہے یہ چاہے گی 1 ٹیبل سکون ہمیں ونیلا ایک سٹریکٹ کا چاہیے ہوگا 1 کپ چینی کا چاہیے ہوگا یہاں پہ میرے پاس 5 سے 6 ٹیبل سکون جیتنا بٹر پڑا ہوا ہے یہ ہم نے کیک کی بیس بنانی ہے تو اس کے اندر اس کا یوز کریں گے سب سے پہلے ہم کیک کی بیس بنائیں گے اس کے بعد باقی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ڈال کے اوپر سے آپ کی ایک میٹھی چیز تیار ہو جائے گی تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی بیس بنائیں گے سب سے پہلے ہم بیس بنانے کے لیے کوکیز یوز کریں گے jis کی بڑی نانسید موسیقی 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 میں نے 20 کوکیز چیز دیا ہے ایک ان میں سے بچ کیا ہے یہ اندر ڈالیں گے اس کے ملٹ کیا ہوا بٹر جو ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اچھے سے اس کو کریں گے میکس میکس ہو کے آئے اچھے سے اب ہم اس کو سپرنگ فرم پین کے اندر لگا کے اٹلیس 30 سے 40 منٹ کے لیے فریزیر میں رکھیں گے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے بیس جو ہے کیک کی بیس کو ہے وہ اسی طرح سے اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور اس کو رکھیں گے 30 منٹ کے لیے اٹلیس فریزیر کے اندر تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اچھے سے بنا دیں گے پریس کر کے اس کو اب میں رکھتی ہوں فریزیر کے اندر اور ویپنگ کریم اور کیمچیز کو مکس کرنا شروع کرتے ہیں میں کریم کو ویپ کرنے لگی ہوں شوگر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے پہلے میں نے بال دوسرا لیا تھا اس کے اندر چھنٹے بہت روڑ رہے تھے تو میں نے اس میں اس کو جو ہے ڈالا ہے رائلے میں نے اس کو جو ہے اور یا رائلے میں نے اس کے اندر کو اس سے زیادہ ہم اس کو بھی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو کریم کے اندر ڈال کے مکس بھی کرنا ہے جتنی تھنڈی ہوگی اتنی جلدی جو ہے وہ یہ بیٹ ہو جاتی ہے اس کو اب میں رکھوں گی فریج کے اندر اور کریم چیز جو ہے اس کو ہم نے اب بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے کریم چیز کو بیٹ کرنے سے پہلے میں نے جو اوریوز میرے پاس پڑے ہوئے ان میں سے تھوڑے سے جو میں نے اندر ڈالنے ہیں کیک کے وہ جو ہے وہ کرش کرنے ہیں تھوڑے سے یہ تھن ڈالنے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی کرش بنا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے کرنے کو کر لیجئے گا بس دو تین چکر میں دوں گی کچھ ہاتھ سے توڑ کے اندر ڈالنے ہیں بس اس طرح سے ہم نے ان کے تھوڑے موٹے موٹے پیسیز رکھنے ہیں یہ اندر ڈالیں کے 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 اب میں پریم چیز جو ہے وہ اس کو بیٹ کرنا شروع کرتی ہوں اندر ڈال کے آٹھ سو کرام کریم چیز میں نے ڈال دی ہے باول کے اندر اب اس کو بیٹ کرنا شروع کرتی ہوں چینی میں نے رکھی ہوئی ہے چینی چلی جائے گی اندر موسیقی 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 اس کو اٹلیس چار سے پانچ منٹ رہے وہ اچھے سے ہم نے بیٹ کرنا ہے میں بیٹ کر لوں اس کو اچھے سے پھر آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی موسیقی کریم چیز کو بینٹ کر لیا ہے آب اس کے اندر اندر ڈال ایک ڈپو رنو پاس چینی میری پاس اس میں تھوڑا سا ہی ہے سارا چلا گیا ہے ایک ٹیبل سپونج اتنا تھا بہت سیادہ سموتھ ہو چکی ہے ہماری کریم چیز اب یہاں پیس کے اندر جو ہم نے ویپنگ کریم ویپ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ ڈالیں گے اس کو ہم کریں گے بیٹ تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں موسیقی 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 اب جو اوریو میں نے رکھے ہوئے یہاں پر کرش کر کے یہ چلے جائیں گے اندر جو اوریو میں نے رکھے ہوئے جو اوریو میں نے رکھے ہوئے یہاں سے تھوڑے سی جو ہے وہ بسکٹ میں توڑ کے ڈالوں ہی تھوڑا ان کے سباریک کر کے تھوڑے سی موٹے چنکس آئیں گے اندر بس زیادہ نہیں ڈالیں گے پھر اس کو کاٹنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا باقی جو میرے پاس بسکٹ پڑے ہیں ان سے اوپر سے ڈیکوریٹ کریں گے بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو سانچے میں ڈالتی ہیں 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 اس کو اچھے سے سیٹ ہونے کے لیے اٹلیسٹ بارہ سے چودہ کھینٹے دیجئے گا اٹلیسٹ بارہ سے چودہ کھینٹے دیجئے گا موسیقی موسیقی جیسے سٹ ہو گیا ہے اسیدہ اب میں نے بیٹ کے اندر اس کو رکھا ہے اس کو رکھیں گے اب فریش کے اندر اس کو اب ہم کرتے ہیں ڈیکو ریٹ موسیقی 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 اندر یہاں پہ آپ یہ جو میرے پاس بچے ہوئے پڑے ہیں ان کے میں کرمز بنا کے وہ ڈال دوں کے کرمز بنائی ہیں خالی جگہ پہ یہ ڈالیں گے اب موسیقی 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 اس کو اس طرح سے اس کو نیٹ کر لیجئے گا یہ بلکل نیٹ ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی کیونکہ میں نے ٹاول گرم کر کے سائدوں پر رکھا تھا اس کے بعد یہ بہت اچھے سبائی نکلا ہے اب میں اس کو پلیٹر کیوں پر لگیوں سلائٹ کرنے سلائٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیک کو میں نے پلیٹر کے اندر ڈال دیا ہے پارچمنٹ پیپر لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سلائٹ کرنا آسان ہوتا ہے اس کا بارٹم پارٹ جو ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل نیٹ ان کلین نکلا ہے پارچمنٹ پیپر نیچے سے اتار دیا ہے یہ ایک آسانی کے ساتھ سلائٹ ہو کے پلیٹر کے اوپر آگیا ہے اس کو اب میں فیو آورز کے لیے دوبارہ فریج میں رکھوں گے اور اس کے بعد جب سرک کرنا ہوگا تو اس کو کاٹیں گے اور سرک کریں گے مزہ دار اوریو چیز کی کریٹی ہے اس کے اندر نہ تو میں نے جیلٹن ڈالی ہے اور نہ ہی اس کو بیک کیا ہے اید پہ بنائیے گا انجوائی کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ